بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آج ہم رمضان سپیشل کے لئے گھر میں جو ہے ٹومیٹو پیوری کی اس طریقے سے تیار کی جاتی ہے آج اس کی ریسپی شیئر کروں گی یہاں پر میں نے پانچ کلو ٹومیٹر لے لیا ٹھیک ہے اور ان کو اچھے طریقے سے دھولیا اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں سارے ٹومیٹر ایک ہی سائز کے ہیں تو آپ نے جو بھی ٹومیٹر لے لیں ایک سائز کے لے لیں یا چھوٹے بڑے لے لیں کوئی بھی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور اب ہم اس کو کیا کریں گے باری باری کٹ لیں گے یہاں پر میں پانچ کلو ٹومیٹر لے لیوں آپ چاہیں دو کلو بھی لے سکتے ہیں تین کلو بھی لے سکتے ہیں جتنی آپ نے ٹومیٹر پیوری تیار کرنی ہے اس لحاظ سے تو میں پورے مہینے یا ڈیٹھ مہینے کے لئے جتنے یہ ٹومیٹر ہیں اس کے لئے ٹومیٹر پیوری ریڈی ہو جائے گی ٹومیٹر جو ہے وہ میں نے باری باری کٹ کر ایک بڑے برطن میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے تاکہ برطن جب آپ نے بڑا ہی لینا ہے تاکہ چیٹے جب وہ باہر گر کر آپ کی کیچن کو مسئل نہ کریں نہ ہی آپ کے کپڑے جب ان کے اوپر چیٹے پڑیں یہاں پر ٹومیٹر دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں ٹومیٹر جو ہے وہ آپ نے کوئی گلا ہوا ہو یا ہلکی سمیل آرہی ہو بھالا اس میں شامل نہیں کرنا کیونکہ اتنی زدہ محنت ہو رہی ہے سارا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا اور محنت بھی آپ لوگ کی ضائع ہو جائے گی تو میں اب جتنے بھی ٹومیٹر میں نے کٹ لیا تو ان کو جا ہے وہ میں آدھے گھنٹے کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی کور کر کے آدھا گھنٹہ جائے وہ ہو گیا اور ٹومیٹر جو دیکھیں بہت زیادہ سوفٹ ہو گئے ہیں اور پانی بھی جائے جانب پانی ٹومیٹر نے چھوڑ دی ہے تو اب میں کیا کروں گی اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں چولا جو بند کر دیتے ہیں ٹومیٹر جو ہے وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے بعد دوسرا الیکٹر بیٹر ہے تو وہ آپ اس برتن میں ہی جائے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس نہیں ہے تو جو بھی جوسر ہوتا ہے یہ گرینڈر جو بھی آپ کے گھر میں جس میں شیک وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں اس کو پورشنز پہ ایڈ کر کے ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں لیکن کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا سارے ٹرماٹر جو ہے وہ گرینڈ ہو گئے ہیں اب جس برتن سے میں نے ان کو گھلایا تھا اسی برتن میں دوبارہ ڈال دیا آپ چاہیں تو برتن چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ برتن کیا کہتے ہیں بچانا چاہتے ہیں گھنے سے تو یہ ہی کریں کہ اسی برتن میں ہی آپ اس کو دوبارہ ڈال دیں یہاں پر آپ نے پانچ ادھر جو ہے وہ لیمن لے لینے ٹھیک ہے بڑے سائز کے ہوں یہ درمینے سائز کے اور اس کا اس طریقے سے آپ نے جوس نکال لینا اب اس لیمن جوس کو میں اس کے اندر شامل کروں گی اس کو اب ہم اچھے طریقے سے جب مکس کریں گے اپنے جو لیمن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بیچ جو ہے وہ نکال دینے وہ آپ نے اس کے اندر ایٹ نہیں کرنے اب میں دوبارہ سے جو ہے اس کو بیس منٹ کے لیے میڈیم فریم کے اوپر رکھ دوں گی ٹھیک ہے درمیانی آنچ پہ ہم اس کو بیس منٹ پکا لیں گے لیکن اب آپ نے اس کو کور نہیں کرنا یہ دیکھیں جی پڑک پڑک ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس لیے میں نے کہا تھا برتن آپ لوگوں نے جب وہ بڑھا لینا ہے اور یہ یکجا ہو گیا پانی جو ہے اس میں نہیں ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے چولہ بند کر کے ٹھنڈا کر لیتے ہیں دیکھیں جی بہت ہی اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو گیا اب آپ نے کوئی سا بھی جو ہے وہ جار لے لینا ہے پھر بھی برتن لے لیں جو کہ ایر ٹائٹ ہو جس کا ڈھکن ہو جیس سے کہ میں نے یہ لے لیا ہے تو اس کے اندر جو ہے اب ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے بہت ہی اتیاد کے ساتھ میں سارا ٹرانسفر کر لوں پھر آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہے یہ دیکھیں میں نے سارا جو ہے بجار کے اندر اس کو ٹرانسفر کر لیا اس طریقے سے اس کے اوپر ہم اس کو کور کر دیں گے اور یہ ایک مہینے سوا مہینے کے لیے ایسیلی جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ گھر میں کھانا جو ہے سالن زیادہ بنتا ہے تو پھر آپ کے پندر دن میں یہ چٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کی کنسسٹینسی بہت ہی زبردست قسم کی میں نے آپ کے ساتھ اگر میری آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا کہ آپ سے کیسی بنی ہے اس کے بعد خوش رہیں آباد رہیں دعا میاں دکھئے گا اللہ حافظ